آرٹیکلز جیسے دا اے این دا جو ہے وہ کسیلی استعمال ہوتا ہے دا is a weak form of this and that یعنی this and that کا ایک طرح سے یہ کام کرتا ہے دا مثلاً کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ چیز یا یہ چیز یہ پرسن یا وہ پرسن وہ پرسن جس کا پہلے چلتی بات میں ذکر ہو گیا ہو اس کی بات دوبارہ کی جائے تو اس کے لئے دا لگتا ہے we use it to refer to a particular person or thing اس کے لئے ہم دا لگاتے ہیں مثلاً جیسے ایک چیز کی ہم نے ایک سینٹنس پہ بات کی اور when we talk about that again تو اس کے لئے ہم لگائیں گے the ball, the dog, the basket, the house, the man جیسے do you remember the man we saw in the market do you remember the man you saw in the market مطلب وہ والا آدمی جو ہم نے مارکٹ کب میں دیکھا تھا کیا وہ آپ کو یاد ہے the مطلب وہ والے جو اس کو ہم نے دیکھا تھا جس کا ذکر ہوا ہم نے پہلے کیا تھا وہ the man یعنی اس کے لئے ریفر کرتا ہے جس کی پہلے ذکر ہو چکا ہو تو یہ ایک شکل ہے اگرچہ weak شکل ہے silently خموشی سے یہ this اور that کی سینٹس کو کنوے کرتا ہے اور مگر اس کا مطلب اس کو ریفر کیا جاتا ہے یہ آرٹیکل ہے اور یہ کسی ناؤن سے پہلے لگتا ہے اور کسی پرسن اور thing سے پہلے لگتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے ہم نے پہلے بات کی اور جو سینٹس میں جس کا پہلے ذکر آیا ہے اسی طرح a اور an جو ہے وہ one کی ایک weak شکلیں ہیں weak forms of one ہیں مطلب one کا کام کرتا ہے a اور an ایک طرح سے یہ اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ چونکہ یہ لگتے ہیں زیادہ چیزوں کا ذکر ہو تو a اور an ان سے پہلے نہیں لگتا یہ بھی noun سے پہلے لگتے ہیں a اور an single noun ہو اور اس سے پہلے یہ an اور a لگیں گے اب زیادہ تر کے ساتھ a لگتا ہے مگر جو ایسے noun ایسے نام جو واول سے شروع ہوتے ہیں ان کے ساتھ an لگتا ہے یا جن کی آواز واول جیسے نکلتی ہو ان کے ساتھ یہ لگتا ہے جیسے an englishman an amrela an urban area an apple تو اس کے ساتھ اس طرح یہ ان لگتا ہے جیسے an are an owner an honest man اس طرح ان لگتا ہے اور جبکہ یہ جو ہے جیسے a one way street a one armed man a European a united party a union a large apple a big gamrila اب اس طرح a hotel a bicycle a car a house a history book a hill آپ نے دیکھا یعنی a hill کا مطلب ہے ایک پہاڑی تو یہ a history book کا مطلب ہے history کی ایک کتاب تو a اور n جو ہے one یعنی ایک کی sense کو convey کرتے ان کا مطلب ہوتا ہے یعنی one کی جو silent اور weak form ہے شکل ہے اس کے لئے a اور n جو ہے وہ لگتے ہیں جبکہ دا جو ہے وہ this اور that کا جہاں reference ہو جہاں this that والی sensei اور this that کی گویا ایک طرح کی شکلیں ہیں شکل ہے دا تو اس کو ہم لگاتے ہیں دا پرسن دا گوٹ دا ہوس اور لیکن یہ وہ والا ہوس یہ والا ہوس یہ تو وہی والا ہوس ہے مطلب ایسا ہوس ایسی place ایسا پرسن جس کا پہلے ذکر ہو گیا ہو اور اس کا دوبارہ ذکر کرنا ہو اور اس کے ایسے بات کرنی ہے کہ یہ تو وہ ہے یہ this والا یا that والا تو اس sense میں افداء کو استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھے گا